ٹھیک تو ناظرین آج سلمہ باٹ کو منصور علی خان نے بہت ٹاف ٹائم دیا اور بڑے سخت سوالات کیے تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مختلف جو آبزور کرنے والے جو مختلف گروپس ہیں وہ سوالیہ نشان اوٹھا رہے ہیں آپ کی جو ملک میں کوئی سانس نہیں لے پارا آپ بریک لینا چاہ رہے ہیں اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ پانچ سال سے اس ملک کے غریب آدمی کی گورننس کی کبھی بات نہیں کی گئی دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈز کبھی بھی سیاسی ایشو یہ حکومتی ایک منٹ دیکھیں شباز شریف غریب کی گورننس ہے شباز شریف بالکل غریب کی گورننس کیوں نہیں ہے آپ دیکھیں شباز شریف غریب آدمی جی شباز شریف اس ملک کا وزیراعظم ہے میری بات سنیں آپ کون سے آپ مجھے مثال دیں کون سا وزیراعظم ہے جو تین سو کنال کے بنی گالہ میں رہتا ہے وہ غریب وزیراعظم تھا شباز شریف ایک غریب آدمی ہے میری بات سنیں ہیلی کاپٹر پچپن روپے کا تیل چلاتا تھا شباز شریف غریب آدمی ہے میں یہ کہنیوں کہ شباز شریف اس ملک کا الحمدللہ وہ بالکل اپنے لندن میں بھی بات سنیں آپ مجھے میرے سوال کا جواب دینے دینا یہ مت کہنا غریب کی گورننس چلا رہے ہیں غریب کی گورننس سے ارب پتی دادا کی کوتی ہے وہ غریب باپ کے بیٹے ہیں مجھے بتائیں چھتر سالوں میں کون سا یہاں پہ غریب کی گورننس سلمہ بٹ اگر وزیراعظم بن گئی نا سنیں سنیں میں آپ کو وزیراعظم بنا رہا ہوں ایک منٹ کے لیے یہ تو سننیں سلمہ بٹ اگر وزیراعظم بن گئی نا تو میں پھر بھی کہوں گا غریب کی گورننس نہیں آج بھی غریب کی گورنرس ہے آج کیوں نہیں ہے آج غریب کی گورنرس ہے تو آج ہم اس طرح کے اقدامات کریں کہ آج ہم بیرنوی ممالک کے ساتھ جو بائی لیٹر ریلیشنشپ دوارہ ریوائیف کریں آج جو ہم سیس پیک کے ذریعے ترقیاتی منصوبے لے کر آ رہے ہیں آج جو ہم ہوایی کے ساتھ منصوبے کریں کتنی در ہوگی گورمیٹ آئیوے؟ گورمیٹ آئیوے بھی چار مہینے ہوئے ہیں ہم دو ارب ڈالر کی جو آزربائی جان کا صدر ہے وہ کہہ کر کہہ کر کہہ سرمایہ کری کرے گا ہم چائنا سے رسلی پیک لے کر آئیں نہیں میری بات سنے کرے گا مطلب کیا ہے کہ نہیں کرے گا بریک لے لیں پھر کہیں گے ہسنا چاہیے کیونکہ یہ بہت لگیا بریک لے لیں بریک کے بعد ہم ادھر ہی آئیں گے آج بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے اس نے پی ٹی اور گورنمنٹ تھو نکلے بہت بڑی بہت بڑی بارلیں اور آپ کو پتا ہے یہ مجھے میں بھی ایک جملہ پس یہ کہہ دوں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے مجھے اہم ہی لگتا ہے پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو ڈرونے خواب آتے ہیں پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ دونوں کٹھے ہوں گے نہیں نہیں اچھا ایک سیکنٹ مجھے سڑکے بند نہیں ہیں مگر پاکستان کی عوام کی آواز ضرور بند ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی سلمہ باٹ اور منصور علی خان کے جس میں منصور علی خان نے بڑے سکت سوالات کی ہے سلمہ باٹ سے اور وہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ ایک عرب پتی بندہ ہے اور یہ غریبوں کی کفالت کر رہا ہے غریبوں کی گورنرس کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غریبوں کی گورنرس ہو رہی ہے ابھی کل ڈھائی روپے بجلی کا یونٹ پھر بڑھا ہے تو آپ کے خیال میں یہ غریبوں کی گورنرس ہو رہی ہے بجلی تو ایسے بڑھ رہی ہے جیسے بڑھنے کا حق ہوتا ہے اور آئی پی پیس کو ایسے پیسے دیے جا رہا ہے جیسے دینے کا حق ہوتا ہے تو یہ سارا ساری آپ نے ڈیبیٹ جو سنی گئے آپ کو اس میں کیا سمجھ آتا ہے منصور علی خان نا میں یہ نہیں کہا تو کہ یہ بڑے جو ہے وہ سیدھے بندے ہیں یہ بھی ہے لفاف ہی لیکن کبھی کبار یہ اپنی جو سپیس کو ہے نا اس کو ری گین کرنے کے لیے نا نون لیگ والوں کو نا بڑا ٹاف ٹائم بھی دیتے ہیں اور یہی انہوں نے کیا ہے کہ ان کو ٹاف ٹائم دیا ہے تاکہ کچھ تو ان کی بھی کریڈیبیلیٹی بنے نا ورنہ آج کل لوگوں میں شعور بہت آگیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب کوئی بھی انسان کوئی بھی جو اینکر ہے وہ اگر نون لیگ والوں کی یا پیپلز پارٹی والوں کی کلاس نہیں لیتا نا تو اس کا شو چلتا ہی نہیں یا وہ عمران خان کی اگر اس پورا پروگرام کر دیتا تو شو چلتا ہی نہیں ہے اس لیے ان کو تھوڑی سپیس ریگین کرنے کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے یہ ہدھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی جو سوال کیے وہ اچھے سوال تھے اور اس پہ انہوں نے جو ہے نا کوئی سیٹسفائیڈ جواب نہیں دیا میں نے یہ دیکھا ہے بھر وہ جو نون لیگیوں کا ہتھیار ہے بولتے جانے بولتے جانے ٹائم کو جو ہے وہ ختم کرنے یہ انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں دیکھا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ